آگے پڑھتے چلے گئے کربلا میں پہنچ گئے جو کچھ وہاں ہوا ہے پھر آپ کو معلوم ہے اس پہ یہ بات ہے پہلے ایک ہزار کا لشکر بھیجا تھا غمیداللہ ابن زیاد میں اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہیں وہ کچھ اثر انداز ہو گئے ان کا افسر جو تھا حر حر بن یزید تمیمی وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نصیب پھر دوسرے کو بھیجا عامر ابن سعد عامر ابن سعد بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کے بات میں کا بیٹا تھا حضرت سعد ابن ابی وقاس جو فاتح ایران تھے اور جن کو غزوہ اہد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعد تیر چلاو میرے ماں باپ تم پر قربان جبکہ اہد میں گھراؤ کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لئے حجوم کر رہے تھے ہلو فرنس ساتھ چھریہ کال اداب نمستے ویلکم بکٹو ور چانل الہی ریاکشن آج ہم نے چانل پھلے کے لئے بہت انسٹنگ ویڈیو پر ریاکشن جس میں ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں امام حسین آری کی شہادت کیسے ہوئی رولا دینے والا بیان کربلا کا واقعہ بای ڈاکٹر اسرار احمد تو کربلا کا واقعہ ہم لوگے اور بہت لوگوں سے سنا ہے علی مرزا جی کا سنا ہے تاریخ چمیل جی کا سنا ہے اور وہ بہت ایموشنل واقع ہے جب بھی سنا ہے اتنی بار ہی ہم ایموشنل ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد جی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں پھر اس کے بارے میں بات کریں آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے اس ویڈیو کے بارے میں ہم نے کافی زیادہ جو ہے ویڈیوز دیکھی ہیں اور جب کبھی بھی کربلا کا نام آتا ہے تو ہمیشہ کہیں نہ کہیں ایک دل میں درد جھلک اٹھتا ہے کیونکہ اتنی درد سے بھری ہوئی پوری کہانی ہے ہم نے جتنی بھی ہسٹری سنی ہے وہ سن کر بہت دل کو جیسے وہ ہر کہانی دل کو چھو جاتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں ڈاکٹر اسرار احمد جی کا اس بارے میں کیا کہنا ہے تو بینہ کسی تیاری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اے فلان ابن فلان کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ اے فلان ابن فلان کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے اب دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں وہ ایک تھیلہ جس میں کہ خطوط تھے وہ بھی لاکھے میدان میں رکھتے ہیں بیس جو ہے خاندان بنی حاشم میں سے شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بہت ہی انفج چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا ہے باقی سب مرد تمام مرد سواء ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی علی بن حسین زین العابدین کے لائے بعد میں وہ بیمار تھے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے وہ بچ میں صرف یہ ہے دس محرم الحرام اور سن اکسٹھ حجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین شہید کر دیئے گئے کوفہ چونکہ حضرت علی حضرت حسین کے پاس بیغام آ رہے تھے کوفے سے چونکہ کو حضرت علی نے دار الخلافہ منع لیا تھا اور وہاں سمجھا جاتا تھا یہ حضرت علی کے ہمدرد اور حضرت شیان علی جنہیں ہم کہے ان کے ساتھی ہم خیال یہ لوگ ہیں قسرت کے ساتھ اور وہاں سے اب خطوط کا دانکہ شروع ہو گیا آپ یہاں آئیے ہم بہتاب ہیں آپ کا استقبال کریں گے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تاکہ یہ جو قیسر و قسرہ کی سنت شروع ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے وہ تانتہ مجھا ہوا ہے خطوط کا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہیں فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے جاؤں گا حضرت زبیر روکتے رہ گئے کہ نہیں کوفیوں پر اعتماد نہ کیجئے یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں جب گنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں میتان سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بامروت انسان شریف النفس انسان کیسے ممکن تھا غیرت مند غیور انسان وہ کیسے ان کی بات کو رت کر دیتا دے ہاتھ آچھا چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے کربلا میں پہنچ گئے جو کچھ وہاں ہوا ہے پھر آپ کو معلوم ہے اس پہ یہ بات ہے پہلے ایک ہزار کا لشکر بھیجا تھا غمیداللہ ابن زیاد میں اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کہیں وہ کچھ اثر انداز ہو گئے ان کا اثر جو تھا حر حر بن یزید تمیمی وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نصیب ہو گیا پھر دوسرے کو بھیجا عمر بن سعید عمر بن سعید بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کے بات مکہ بیٹا تھا حضرت سعید ابن ابی وقعاص جو فاتح ایران تھے اور جن کو غزوہ اہد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعید تیر چلاو میرے ماں باپ تم پر قربان جبکہ اہد میں گھیراو کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لئے حجوم کر رہے تھے اور کچھ حضورات تیر چلا چلا کے انہیں بھیک رہے تھے دور جو ہے ہٹا رہے تھے ان میں سے حضرت صاحب ابن ابی وقعاص بھی تھے پھر وہ فاتح ایران تھے اسی لئے گورنر بن گئے تھے ایران کے صاحب جو ہے ان کا بیٹے یہ عبر جو ہے یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا اس وقت چار ہزار آدمی دے کر بھیجا وہ بھی نرمی کرتا رہا اس نے کوئی تشندد نہیں کیا اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمر ابن صاحب جو ہے وہ تو لیتو لال کر رہا حملہ نہیں کر رہا قتل نہیں کر رہا بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کے لئے تیار ہے کہ نہ مدینہ کی طرف جائیے اور نہ آپ مکہ کی طرف جائیے نہ کوفے کی طرف جائیے بلکہ آپ چاہے تو تمشت سنے جائیں یزید سے اپنا معاملہ کر لیں اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا میں نے تمہیں اس کام کے لئے بھیجا تھا میں نے تمہارا تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور اسے پکڑ کر لاکہ میرے سامنے پیش کرو لہذا پھر اس نے ایک بہت خوخار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر دے پھر اس نے فیصلہ کو معاملہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا تم نے مجھے بلایا تھا اے فلاء ابن فلاء کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ اے فلاء ابن فلاء کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے وہ ایک تھیلہ جس میں کے خطوط ہے وہ بلا کے میدان میں رکھ دیا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شرافت اور اپنی صافت لی کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا نتیجہ کیا نکلا اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سمتہ بھانا پھوڑ دیں گے ہماری شامت آ جائے گی لہذا اب تو کسی صورت یعنی زندہ نہیں رہنے دی یہ ایک بہا اہم واقعہ نوٹ کرنی جیسے اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک انام لے کر اے فلا ابن فلا کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا کیا تمہارا پیغام نہیں تھا اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہنہ اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد یہ نوٹ کر لیجئے مہتر آدمی تھے کل جس کو کہلے لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے بیس خاندان بنی حاشم کے چشم و چھراغ تھے بڑی بہادری سے لڑے ہیں بڑی بہادری سے لڑے ہیں ایک ایک نے لڑ کر جانتی ہے مہتر کو مارا ہے قتل کر بھی رہے تھے قتل ہو بھی رہے تھے ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے شہید ہو رہے تھے بیس جو ہے خاندان بنی حاشم میں سے شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لوگ کا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا ہے واقعی سب مرد تمام مرد سواء ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی علی بن حسین زین العابدین کہنا ہے بادوے وہ بیمار تھے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے وہ بچ گئے صرف اچھا حضرت حسین شہید ہو گئے یہ ہے دس محرم الحرام سن اکسٹھ حجری کیا مطلب ہے حضور کے انتقال کے ٹھیک پچاس پر اسپات سن گیارہ حجری میں حضور کا انتقال اور سن اکسٹھ حجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین شہید کر دیئے گئے اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی یہاں نکتہ سمجھ لیجئے آگ کیوں لگائی انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہیں وہاں پر وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامتہ جائے گی ہمیں قول بچائے گا تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے سارے خطوط جو ہے وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے یہ عظیم سامحہ کربلا ہے آج کی ویڈیو سے جس طریقے سے ہم نے امام حسین جی کی شہادت کے بارے میں سنا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ ساری چیزیں سن کر جو بھی انہوں نے پورا واقعہ سنایا وہ اتنا دل دہلا دینے والا تھا اتنا ایموشنل بیان تھا آج کا لیکن جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد جی کی جو ریسرچ ہے نا وہ بہت اچھی ہے اور جس طریقے سے وہ ہر ایک ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو پوری ہسٹری جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی اور جب وہ بول رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کربلا کا پورا سین ہماری آنکھوں کے سامنے تھا تو ہماری طرف سے آج کی ویڈیو واقعی میں بہت زیادہ ایموشنل تھی اور کہیں نہ کہیں ایک بہت اچھا میسیج بھی دیکھے جائی سچ میں آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایموشنل تھی اور جیسے انہوں نے بتایا کہ امام حسین جی کو اپنی سچائی کا جو پورا واقع ان کو بکتنا پڑا اس وجہ سے ان کی شہادت ہوگی کیونکہ انہوں نے جا کے پوری سچائی بول دی کہ مجھے تم نے بولایا تھا پورے خط تنہوں نے جا کے دکھا دیئے پورا واقع ہے پورا بیان جیسے سرار احمد جی سمجھا رہے تھے سچ میں سن کے رونٹے کھڑے ہوتے تو آج کی ویڈیو سچ میں بہت اموشنل تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند دائیا تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا کمنٹ سیکشن میں ضرور پتانا یہ ویڈیو کیسی رگی اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اوکے باہ